فورن آفیس کی جانب سے ایک بڑی پریس کونفرنس کی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنے ٹارگٹ سیل جو ہیں سلیپر سیل جو ہیں بھارت کی طرف سے لانچ کی گئے ہیں پاکستان میں اور وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملویس ہیں اور وہ بم دھماکوں میں ملویس ہیں اور یہ پورا جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کو ڈسرپشن کرنے کے لیے بھارت ایک بڑا قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے ہماری گورنمنٹ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے وزراء کے ساتھ پریس کونفرنس کی ہے اور مولانا فضل الرحمن کے جو خطشات تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اس طرح سے خیالات پر مبنی نہیں تھے ان کو ریال تھریٹ تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی سروے کیا میں ایک سروے میں بھی باہر بھی گیا حالکوں میں بھی پھرے بہت کم ٹرن اوور آپ کو نظر آئے گا بروچستان میں بہت کم ٹرن اوور آپ کو نظر آئے گا کے پی کے میں اور تھرٹی فائیو ٹو فورٹی پرسٹ آپ کو نظر آئے گا پنجاب میں سندھ میں کمپیرٹیولی زیادہ ہوگا کیونکہ ادھر بہت ساری ایم کیم فیکٹر ہے وہ زیادہ پلیٹیکل ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جمہوری نظام کے اوپر جو اعتماد ہے وہ نہیں رہا ان کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں بروزکاری میں اضافہ ہوتا ہے کوئی جمہوری الیکشن کے بعد جو جمہوری حکومت آتی ہے اس کے خلاف دردہ شروع ہو جاتے ہیں کمپینز شروع ہو جاتی ہیں لوگ سکھ ہو گئے ہیں اس ساری سیچویشن کے اوپر آپ کل دیکھ لیجئے گا کہ خواتین کی جو ایک بڑی تعداد ہے 52% خواتین ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں جب مردم شباری میں وہ کتنی باہر نکل دیا پولنی سیشنز میں پھر اگر یہ ترن اوٹ اتنا ہی کم ہوگا تو اس پہ تو ایک تاثر ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں پہلے عوام کو اس نکتے پہ لے کے آنا ہوگا کہ جو جمہوری نظام ہے وہ آپ کے مسائل کا حل ہے اب اسی میں نہ کام ہو گیا کہ ان کو یہ بتا سکے کہ یہ جو اتنی بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے 50 ارب سے زیادہ ہم پیسہ خرج کر رہے ہیں یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے یہ جمہوری نظام ہے یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور دوسرا ایک سیکیورٹی کے اوپر تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بات کی سیکیورٹی کی ٹی ٹی پی کی دائش کی اور یہ وہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فورن آفیس کی جانب سے ایک بڑی پریس کونفرنس کی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کتنے ٹارگٹ سیل جو ہیں سلیپر سیل جو ہیں بھارت کی طرف سے لانچ کی گئے ہیں پاکستان میں اور وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملویس ہیں اور وہ بم دھماکوں میں ملویس ہیں اور یہ پورا جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کو ڈسرپشن کرنے کے لیے بھارت ایک بڑا قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے ہماری گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے جو سیکٹری ہیں فورن سیکٹری انہوں نے وزراء کے ساتھ پریس کونفرنس کی ہے اور مولانا فضل الرحمن کے جو خدشات تھے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ اس طرح سے یعنی خیالات پر مبنی نہیں تھے ان کو ریل تھریٹ تھا اور آپ دیکھیں کہ مولانا اور وہ ٹرانسلیٹ ہو بھی رہا ہے ان کے بھائی ہیں ان کے ہلکے میں دباقہ ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہلکے میں دباقہ ہوتا ہے یہ خالی تخیلاتی بات ہے نہیں تھی ان کو واقعی سیکیورٹی تھریٹ سے بلکہ صحیح سابر شاہ صاحب ٹرن آؤٹ کم ہوگا یہ کہا جا رہا ہے we really hope and pray کہ ٹرن آؤٹ کم نہ ہو ٹرن آؤٹ زیادہ ہو زیادہ لوگ موبیلائز ہو پولنگ بوٹس تک پہنچے لیکن تاثر یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جتنا کم ہوگا اتنا فائدہ پاکستان مسلمیق نون یا نواز شریف کو ہوگا is it right جی بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا ٹرن آؤٹ جو ہے پی ٹی ایس پہ thrive کرے گی اب دوست جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کسی کی رائے بھی چیلنج نہیں کر سکتے واللہ علم کہاں کہاں سے ہمارے دوست ہو کے آئے ہیں میں شاید اتنا نہ پھیرا ہوں لیکن چونکہ وقت سے پہلے بات کر رہے ہیں تو ہم انہیں سپیکلیشنز یا ازمشنز کہہ سکتے ہیں میں بھی ایک ناکس خیال پیش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کل آپ کو تھوڑی سی سرپرائز مل جائے سرپرائز اس طرح ملے کہ شور بہت مچ گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے الیکشن کے ساتھ اس طرح ہمارے سب نے کہا چھیڑکانی کرنے والے بھی بڑے سیانے لوگ ممکن ہے آپ کو خوش کر دیا جائے کہ ان کے پاس تو بہت طریقے ہیں یہاں پی ٹی ای اسی سیٹیں بھی لے جائے تو الیکشن کے تیسرے دن دی ہیپینس بل بھی شورٹ لیفٹ دی ار آل انڈیپینڈنٹس ان کے بازو مرود دیے جائیں خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے درست خیال ہے کل ہم نے ایک فوٹیج دیکھی اور امداد سمرو صاحب نے دکھائی ان کا تبصرہ بھی لیا افت طائرہ سمرو قرآن پاک پہ حلف دینے کے باوجود جانگیر ترین کے پاس جا کے بیٹھ گی آپ کا جمہوری نظام ہے ہی نہیں this is a sham democracy غلط کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں سزا دے دیجئے بھئی اسٹیبلشمنٹ کا نام ہر چیز میں کیوں آتا ہے یہ جتنی جماعتیں ہیں نا عمران خان سمید یہ سب ہی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ پہ بہت الزامات لگا چکے ہیں اور اوپن لگا چکے ہیں نام لے چکے ہیں عمران خان نے لیے مریم اور نواز شریف نے لیا ہے گجرہ والا اس سے پہلے بھی لیے زرداری صاحب بھی کہتے ہیں بلہ دودھ پی گیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ سب ہی کرتے ہیں ملانا فضل الرحمن بھی کئی رفعہ اس طرح ڈھکے جو پہ الفاظ میں دھمکیاں دے چکے ہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے یہاں سے کنیک کروں گا مجھے بریک لینے کو کہا جا رہا ہے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں الزام آتا ہے اور پھر 1970 کے الیکشنز کا حوالہ دیا تو 1970 میں جب یہ کہا کہ free and fair الیکشنز ہوں گے نتیجہ سب نے دیکھ لیا سنس 1977 اب یہ چودوہ انتخاب ہونے جا رہا ہے جنرل الیکشن دوزار چوبیس اب یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے یا انڈر دی ہیجیمنی ہوں گے تو پھر نتائج کچھ اور ہوں گے اور لوگ اب یہ دیکھنا سمجھنا اور سوچنا شروع ہو گیا ہے